السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سید عابد علی رزوی اور حاضر ہوں آج پاکستان کے اہم شہر کے اہم ترین مسئلے یعنی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وفاقی منصوبے کیسی آر کے بارے میں کچھ اہم معلومات کے ساتھ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کراچی سرکولر ریلوے منصوبے کا اپتتہ کرنے کے لیے گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان صاحب خود کراچی تشریف لائے اور سرکولر ریلوے کا سنگے بنیاد رگ گئے انہوں نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی کی اہمیت اور اسی کی دہائی سے یہاں پھیلنے والے انتشار کے بعد جنم لینے والے مسائل کا بھی تذکرہ کیا وزیراعظم کے ترجمان کے مطابق چوالیس کلومیٹر طویل کراچی سرکولر ریلوے ٹریک پر تقریباً تیس اسٹیشنز ہوں گے جس پر دھائی سو ارب روپے غرچ ہوں گے منصوبہ تین سال میں مکمل کیا جائے گا جبکہ کیسی آر کی چار کوچز ہوں گی جن میں آٹھ سو سے زائد مسافر سفر کر سکیں گے سوال یہ ہیں کیا واقعی کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ عوام کو درپیش مسائل کا حل ثابت ہوگا اور کیا یہ منصوبہ مقررہ وقت پر تکمیل پایا جائے گا اس بارے میں بات کرنے سے پہلے بات کرتے چلیں اس کے سنگے بنیاد کی تو اس حوالے سے بھی مبینہ طور پر ریلوے ذرائع کے حوالے سے خبر گرم ہے کہ یہ نئے منصوبہ نہیں ہے بلکہ سابق وزیر ریلوے سعاد رفیق کے دور میں بنائے گئے منصوبے پر تختی لگانے کی کوچش کی گئی ہے ریلوے حکام کی جانب سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے کے محس تیسرے فیس کو ہی نیو کیسی آر کا نام دے بھی آئی ہے اور اس منصوبے کا ایکٹیتہ سابق وزیر ریلوے اور موجودہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب 2020 میں کر چکے ہیں ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ نیو فیس کے سنگے بنیاد میں جل بازی کا مظاہرہ کیا گیا ہے کیونکہ اس فیس کی بحالی میں فیلحال کئی رکاوٹوں کا سامنا ہے جبکہ سندھ حکومت سے بھی اس حوالے سے معاملات تیہ ہونا ابھی باقی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ منصوبہ مقررہ وقت نے مکمل ہوتا دکھائی نہیں دیتا رہی بات عوام کو سفری سہولیات مہیا کرنے کی تو وزیر ریلوے آزم سواتی صاحب کے بقول بجلی سے چلنے والی آٹومیٹک ائر کنڈیشن ٹرین محس چار کوچس پر مشتمل ہوگی جس میں بیعک وقت 814 مسافری سفر کر سکیں گے اس حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ 2011 میں ریجسٹرڈ پبلک ٹرانسپورٹ کی تعداد 22 ہزار سے زائد تھی جو 2014 میں محض 9500 رہ گئی جبکہ گزشتہ پاس سالوں کے دوران منی بسوں میں اور کوچس کی تعداد میں انتہائی کمی واقع ہوئی ہے اس اور شہر میں بسوں کی تعداد 5000 سے بھی کم ہے جو صرف اور صرف 56 لاکھ مسافروں کو سفری سہولیات مہیا کرتی ہیں یہ روزانہ سفر کرنے والوں کی تعداد کا صرف اور صرف 40 فیصد ہے اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سفری سہولیات کتنی کارگر ہوں گی اس وقت شہر میں بسوں کی تعداد 5000 سے بھی کم ہے جو کہ صرف اور صرف 56 لاکھ مسافروں کو سفری سہولیات فراہم کرتی ہیں یہ روزانہ سفر تیہ کرنے والوں کا محض 40 فیصد ہے اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سفری سہولیات آخر کتنی کارگر ثابت ہوں گی جبکہ وفاقی ونزیر منصوبہ بندی اور ان سی او سی کے سربراہ اسد عمر صاحب کا کہنا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے سے عوام کی دہائیوں پرانا خواب پورا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پاکستان ریلوے نے کراچی کے شہریوں کو سفری سہولیات مہیا کرنے کے لیے انیس سو انتر میں کراچی سرکولر ریلوے کا آغاز کیا کراچی سرکولر ریلوے لائن ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر لیاقت آباد سے ہوتی بھی کراچی سٹری اسٹیشن پر ختم ہوتی تھی اس کے علاوہ پاکستان ریلوے کی مرکزی لائن پر بھی کراچی شہرتہ لانڈی اور کراچی شہرتہ ملیر چھاؤنی کے درمیان لوکل ٹرینیں چلتی تھی کراچی شہر کے شہریوں نے اس سرویس کو بے انتہا پسند کیا اور شروع ہونے کے پہلے ہی سال کراچی ریلوے کو پانچ لاکھ روپے کا منافع ہوا ستر سے اسی کی دہائی میں جب کراچی ریلوے اروج پر تھی روزانہ ایک سو چار ٹرینیں چلائی جاتی تھی جن میں اسی مرکزی لائن پر جبکہ چوبیس لوب لائن پر چلتی تھی پھر اچانک منصوبہ تنزلی کا چکار ہونا شروع ہوا انیس سو نوے کی دہائی کے شروع سے کراچی سرکولر ریلوے کی تباہی کا آغاز ہوا تینوں کی عام دو رخ پر تاخیر کی وجہ سے لوگوں نے کراچی سرکولر ریلوے میں سفر کرنا چھوڑ دیا آخر کار انیس سو چورانوے میں کراچی سرکولر ریلوے کی ذات ایٹ ٹرینیں خسارے کی بنا پر بند کر دی گئیں انیس سو چورانوے سے انیس سو ننیانوے تک لوب لائن پر صرف ایک ٹرین چلتی تھی اور آخر کار انیس سو ننیانوے میں کراچی سرکولر ریلوے مکمل طور پر بند کر دی گئی دوزار پانچ میں جاپان انٹرنیشنل کوپریشن ایجنسی نے کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے نرم شرائط پر قرضے دینے کے لیے رضا مندی ظاہر کی تاہم منصوبے پر کام کا آغاز بھی نہ ہوا دوزار تیرہ میں سندھ کے سابق وزیرعالہ قائم علی شاہ صاحب نے کراچی سرکولر ریلوے کو بحال کرنے کے لیے دو آشاریہ چھ میلین امریکی ڈالر کے منصوبے کی منظوری دی کراچی سرکولر ریلوے دور حاضر میں محض ایک متروک ریلوے نظام ہے جس کی بحالی کے لیے انیس سو ننیانوے سے لے کر اب تک بے شمار منصوبے بنائے گئے لیکن ان پر اب تک کوئی کام نہ ہو سکا حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں کچھ مزید معلومات کے ساتھ اپنے مزوان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ